یہ جیس کے سب سے جو یونیک چیز ہے وہ ہے اس کا یہ سٹنگ ایریا جو ہمیں مل رہا ہے اور ایک تو ہمارے پاس یہ فرسٹ فلور ہے فرسٹ فلور کے علاوہ بھی ہمارے پاس ایکسٹر سپیس ہے جس کو اپیٹرلائز کر سکتے ہیں کافی یہاں پہ آپ پی سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ پوالٹی ٹائم سپینٹ کر سکتے ہیں سو ہیئر ایس یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جیس کا زبادست قسم کا انٹیریئر اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائن نیم ایس احمر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی پروپرٹیز بائی احمر یوٹیوب چینل ویورز آج کی ویڈیو میں ہم وزٹ کریں گے اس سیون ملہ کے برینڈ نیو لیجری ڈیزائنر ہاؤس کا خاص بات ہے کہ مین نوڈ یعنی کہ مین بولیورٹ پہ گھر لوکیٹڈ ہے اور پرائم لوکیشن اس گھر کی گھر کی کرسکشن کالٹی گھر کی انٹیری ڈیزائننگ سپرپ قسم کی ہے آؤٹسٹیننگ قسم کی ہے تو آج ہی ویڈیو میں ہم کمپلیٹلی اس گھر کا ٹور کریں گے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے بیکوز اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں اس گھر کی آسکنگ پرائیس گھر کا انٹیری ڈیزائن گھر کا فلور پلین ہر چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو ویڈیو آپ کے کمپلیٹ دیکھنی ہے اور اگر آپ میں سے کوئی میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی پریس کر دینا ہے سو چلتے ہیں جی اب اس کا وزر سٹارٹ کرتے ہیں سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہمارے سامنے اس کا فرنٹ ٹیلیویشن آ چکا ہے بہت روالی ڈیزائن کا اس کا فرنٹ ٹیلیویشن ہے اور سپرپ طریقے سے اس کو دیزائن کیا گیا ہے لائٹنگ کبینیشن آؤٹسٹینڈنگ قسم کی ہے اس کے علاوہ کمپلیٹی یہاں پہ گرافیک استعمال کیا گیا ہے دونوں طرف ہاؤس کا سکرٹ ہیں فیملیز رہ رہی ہیں اور مین روڈ کی لوکیشن ہے سو چلتے ہیں جی فرطر اب اس کا وزر سٹارٹ کرتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں اس کا کار ریمپ ہے جس میں کمپلیٹی ٹیلی کا استعمال کیا گیا ہے اس کے علاوہ ہم آتے ہیں لیٹ سائیڈ پر تو ہمارے پاس جو لون ہے یعنی کہ جو گرین ایریہ ہے وہ فول ریڈی ہے لائٹنگ بھی کی گئے یہ کافی خوبصورت اس کا لوک انہینس ہو رہا ہے سامنے ہمارے پاس اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الیکٹر کمیٹر انسٹالل ہے 3 فیز میٹر ہے اور یہ اس کا مین گیٹ آگیا جی مین گیٹ کی ڈیزائننگ اس کی فینشنگ آن پوائنٹ ہے فول مٹیلی گیٹ ہے اور یہ گیٹ کمپلیٹلی سلائیڈیبل ہے گر کے اندر چلتے ہیں اب اور سب سے پہلے ہمارے پاس آجتا ہے کار پورچ کار پورچ کی فینشنگ ڈیزائننگ ماشاءاللہ سے آن پوائنٹ ہے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ اس کا یہ دور ہے یہ رائنگ روم کا دور ہے یہ ہماری میرے انٹرنس ہے اور یہ ہماری انٹرنس ہے فرسٹ فلور کی تو یہاں پہ جتنی بھی انٹرنل والز ہیں ان پہ بھی کمپلیٹلی گرافیک استعمال کیا گیا ہے اور اگر ہم آتے ہیں سائٹ گلی کی طرف تو ہمارے پاس یہاں پہ پانی کا ٹینک ہے انڈرگراؤنڈ اور وارٹر پمپ بھی ہمارے پاس یہاں پہ آبیلیبل ہے فلورنگ کی بات کریں تو کمپلیٹ یہاں پہ ٹائلنگ ہوئی بھی ہے دو بے دو سائز کی ٹائل ہے اور سکوٹنگ کے ساتھ بیچنگ میں آ رہی ہے سب سے جو اٹریکٹیو پوائنٹ ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کارپورٹس میں ماشاءاللہ سے ایک خوبصورت قسم کا فریم لگائے گا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یہاں پہ مینچن ہے نانوے نام اور سامنے ہمارے پاس یہ جو انٹرنس ہے اب اس کا ڈیزائن دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارا مین ڈور ہے فل سالیڈ فل ہیوی ڈور ہے اور یہ فولی ہائٹیڈ ڈورز ہیں اس کے علاوہ ان کی کالٹی سپرب قسم کی ہے سیم اسی طرح کی ڈیزائننگ ہمیں یہاں پہ ملتی ہے ڈرائنگ روم کے ڈرو کو ملتی ہے ہمیں ڈیزائننگ ایسی اور اسی طرح کی ڈیزائننگ ہمارے پاس سے آ پا جاتی ہے فرسٹ پلور کی جی تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہمی مین اٹرنس کی طرف اور یہ جی ہم آج چکے ہیں گھر کے اندر اور جیسے ہی ہم گھر کے اندر آتے ہیں تو سب سے پہلے کافی سپرب قسم کا اس کی امپریشن پڑتا ہے بیکوز اس کی آپ چیک کر رہے ہیں اگر ڈیزائننگ تو ہر ایک پوائنٹ جہاں وہ ماشاءاللہ سے آؤٹسٹیننگ ہے سب سے پہلے ہم اس کا پلینڈ ڈسکس کر لیتے ہیں ہمارے بلکل لیفٹ سائٹ پر اویلیبل ہے اس کا ڈرائنگ روم ایریا اور یہ جو کافی سپیشیس ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جی اس کا فرسٹ لیونگ ایریا یعنی کہ فرسٹ ٹی وی لاؤنج اسی کے ساتھ ہمارے پاس سامنے کارنر میں ٹو بیڈرومز ہیں ویڈ اٹیچ واش روم اور سامنے ہمارے پاس ایک ماسر سائز سپرب قسم کا کچن اویلیبل ہے اوپن کچن ہے اچھا جی بات کرتے ہیں فلورنگ کی تو یہ جی اس کی فل جو ہے وہ ٹائلنگ ہوئی یہ کمپلیٹ فینسی ٹائلنگ ہے اور وائٹ کلر کا لوک اس کا آ رہا ہے ساتھ ہمارے پاس اس کی سکوٹنگ ہے وہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میچنگ میں ہے اچھا جی اگر آپ اس کو پورشن وائز رنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک اوپشن ایویلیبل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسس فولی سیپرٹ ہے جسٹ آپ نے ہاں پر شیٹ لگانی ہے پارٹیشننگ کرنی ہے تو آپ اس کو پورشن وائز رنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ادر وائز اگر آپ اس کو رنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پورا گھر آپ یوز کر سکتے ہیں آتے ہم اس کی سیلنگ کی طرف تو ماشاءاللہ سے سیلنگ کی جو ڈیزائننگ ہے وہ سپرپ قسم کی ہے وارم لائٹس کا استعمال کیا گیا ہے ڈبل فین ہے ہمارے پاس یہاں پہ اور یہ ہے شنڈ لیئر ہے یہ آپ دیکھ لیں جی کافی آؤٹسٹرنڈنگ قسم کا ہے اس کے علاوہ ہماری جو مین وال ہے یعنی کہ جو ہماری LED پوائنٹ کی وال ہے اس ہارا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی فینسی وارپپرک استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ تھوڑا سا وہ وڈن پینلنگ کی گئی ہے ایک یونیک لوگ کو انہینس کرنے کے لئے اور یہاں پہ بھی قرآن پاک آئیت منشن ہے اوپر لائٹ لگائی گئی ہے اور یہی سے ہمیں جو ایکسس سے وہ مل رہی ہے ڈرائنگ روم کی سو یہ ڈرائنگ روم ایریا آ گیا اب جو اس کا ڈرائنگ روم ہے اس کی سیپرٹ ایکسس کارپورٹ سے بھی آ رہی ہے اور یہ سیکیورٹی ڈوائس یہاں پہ انسٹالل ہے باقی ٹائلنگ جو ہے وہ سیم وہی پیٹرن ہے جو بھی ہم نے لیونگ ایریا میں دیکھا ہے یہ بڑے سائز کی ٹائل یہاں پہ استعمال کی گئی ہے آئی گیس یہ ٹائل جو وہ ڈھائی بیٹ ہے یہ سائز کی ٹائل ہے یہاں پہ ہمارے پاس وال لش ملتی ہے فینسی ڈیزائنگ کے ساتھ اور اس طرف اگر ہم آتے ہیں تو یہاں کے بھی جو سیلنگ ہے وہ بھی بڑے امیزنگلی ڈیزائن ہوئی بھی ہے سانسرات ہمارے پاس یہاں پہ ڈروپ لائٹس اویلیبل ہے ڈرائنگ روم کا جو بات ہے وہ یہاں کورنر میں اویلیبل ہے اور تو اسا چھوٹا بات ہے لیکن سپیس کو ویسٹ نہیں کیا گیا سپیس کو بڑا اچھا جو ہے وہ ہیوٹیلائز کیا گیا ہے موونگ نیچٹ اب میں آپ سب کو اس اینگل سے ریویو کروا دیتا ہوں ایکشلی آپ سب کو ہر اینگل سے ویو کروانے کا پرپرز یہ ہوتا ہے کہ ہاؤس میپ اور ہاؤس پلین کے بارے میں تفصیلات جو ہیں وہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آجیں سو نیکس پروسید کریں گے اور ویورز یہ ہمارے پاس آگئے اس کا فرس بیڈروم ایک اچھے سائز کا بیڈروم ہے اور یہاں پہ جو لائٹنگ کمبینیشن ہے وہ ماشالہ سے کافی اٹریکٹیو لوک انہانس کر رہی ہیں ہمارے پاس ہاں پہ ڈبل نشید ہیں اگر ان نشید کے اندر وارپیپر کا استعمال کیا جاتا تو آئی تینک کافی اچھا اس کا لوک آتا لیکن ابھی بھی نوڈ آوٹ کافی اچھا لوک آ رہا ہے لیکن اگر وارپیپر ہوتا تو وہ اس میں مزید چار چاند لگا دیتا یہ ہمارے پاس ویٹیلیشن ونڈو ہے اس کی اور اس طرف ہمارے پاس جو ہے وہ فور ڈور وارڈروب ہے اچھی کالٹی کی یہاں پہ شیر سلوز کی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی ڈراؤرز بھی ہیں فل یہاں پہ سیپٹ کیمرٹس بنائے گئے ہیں اسی طرح ہمارے پاس یہ ہنگنگ ایریا بھی آویلیبل ہے اسی طرح ہم رائٹ سائٹ پہ آتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کا اٹیج بات ہے اب باتھروم کی فٹنگز باتھروم کی ڈزائننگ بلکل آپ کے سامنے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس پورٹا کا فولی برند کمورٹ دیا گیا ہے پورٹا کا جو ہے وہ کمپلیٹ کنسیلڈ یہ شاور سیٹ ہے رین شاور ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس ونڈیلیشن کے لیے دون آپشن رکھے گئے ہیں ٹائلنگ کا جو کمبینیشن ہے وہ بھی کافی سپرب ہے جی تو یہ بیڈروم ہم نے کمپلیٹلی وزٹ کر لیا اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی ہمارا سیکنڈ بیڈروم گراؤنڈ فلور کا جو پلان ہے وہ ٹو بیڈرومز کا ہے اور ٹو بیڈرومز ہمارے پاس ڈاؤن فلور میں ہیں اور ٹری بیڈرومز ہمارے پاس فرس فلور میں ہیں تو ویورز یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی ہمارا ماسٹر سائز بیڈروم اب اس میں خاص بات ہے کہ ہمارے پاس سٹورج سپیس کافی زیادہ آ گئی ہے اور یہ ہمارے پاس سپیس سے یہ بیڈروم میں یٹیلائز ہو گئی ہے because یہ concealed wardrobes ہیں اسی طرح ہمارے پاس ventilation window available ہے اور یہاں پہ بھی wall niche ہے اچھا wall niche میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل simple رکھا گیا اس کی جو designing ہے otherwise mostly کیا ہوتا ہے کہ wall niche کے اندر fancy یا تو split stones کا استعمال کیا جاتا ہے یا تو wall papers ہوتے ہیں یا تو تھوڑا بہت woodwork کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ اس کی ceiling کی designing ہمیں کافی decent طریقے سے designing دیکھنے کو ملتی ہے اور pure white color میں ہمارے پاس اس کا ceiling fan ہے here we have this master size washroom porta کا komode ہے اور tiling combination superb ہے باقی shower set بھی کافی unique ہے اور اسی طرح ہمارے پاس یہ wash basin آپ کے سامنے ہے جو vanity mirror ہے وہ بھی بڑا خوبصورت look in hands کا رہا ہے اسی طرح ventilation کے لئے ہمارے پاس دونوں options ہیں تو master bedroom کے ساتھ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے master size washroom بھی ملتا ہے again ہم آ چکے ہیں اپنے living area میں یہ آپ دیکھ لیں اور اسی طرح ہم turn کریں گے اپنے left side پہ تو یہ جی mashallah سے کافی attractive ایک point ہے ہمارے پاس یہاں پہ لوہے قرآنی کا ایک frame لگایا گیا ہے اور اس میں lights آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا اس کا mashallah سے look آ رہا ہے ایک ہمارے پاس اسی طرح کا جو ہے وہ carport میں mention تھا ایک frame ایک ہمارے پاس frame یہاں پہ ہے تو mashallah سے کافی amazing اس کی vibe ہے اسی طرح ہم یہاں سے اس کو دیکھتے ہیں تو زبدیس اس کا view بنتا ہے اچھا جی یہ آ گیا ہمارے پاس ہمارا first kitchen first kitchen ہے جی open kitchen full american design kitchen یہاں پہ ہمارے پاس dollars company کے appliances ہیں اور pen free بھی installed ہے اسی طرح ہمارے پاس سے i guess fridge کی جگہ ہے کیونکہ یہاں پہ اس کو cover کیا گیا ہے اس کے through اور سامنے ہمیں access مل رہی ہے backside laundry کی طرف اور ہمارے جتنی بھی یہاں پہ upper cabinets ہیں وہ pure white color کی theme میں ہیں lower cabinets تو ایسا dark theme میں ہیں so نیس کے اس کمپنی کا ہمیں ہاں پہ hood اور stove provide کیا گیا ہے اسی طرح یہ slab white color میں ہے here we have the dish washing area باقی یہ wall پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ fancy tiling ہوئی بھی ہے اور as usual back side پہ laundry area ہے تو آپ کو انشاءاللہ on ground visit کروایا جائے گا اور یہاں پہ ایک ہی option بھی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں i think یہ baker ایسا type کی چیز ہے برہلہ یہ بھی ایک چیز پر آن پہ provide کی گئی ہے جی تو next proceed کریں گے اپنے first floor کی طرف access ہمیں یہاں سے مل رہی ہے اور یہ marble کی designing آپ دیکھ لیں اس میں ہمارے پاس under this top ہمارے پاس ہمارے پاس rope light کا use کیا گیا ہے باقی یہ wooden work ہوا ہے اور wall پہ بھی designing ہے so ہم آ چکے ہیں اپنے first floor میں سب سے جو perfect point ہے جو unique چیز ہے ہمیں یہاں پہ ملتی ہے وہ جیس کی sitting area اب یہ ہمارا second floor آ گیا سامنے kitchen دیا گیا ہے ایک bedroom یہ ہے ہمارے پاس دو bedroom ہمارے پاس یہاں پہ ہے لیکن جو چیز اس خط کو unique بناتی ہے this is the thing تو quickly اس کو cover کرتے ہیں سب سے پہلے اپنا kitchen دیکھ رہتے ہیں تو یہاں پہ hire company کی washing machine available ہے اور same scenario جی دونوں kitchen ہمارے پاس open ہیں same theme میں ہیں upper cabinets پیور وائٹ کلور میں ہیں and lower cabinets ہمارے پاس dark theme میں ہیں mess case company کی appliances again آپ پہ بھی ہمیں provide کی گئی ہیں wall pick complete tiling ہوئی بھی ہے تو جو دوسرا ٹی وی lounge ہے اس کا یہ view بنتا ہے خوبصورت قسم کا اور یہاں سے access جا رہی ہے چھت کی طرف تو چلتے ہیں اپنے پہلے bedroom کو دیکھ لیتے ہیں اب یہ دیکھیں جی یہ چیز میں آپ کو discuss کر رہا تھا کہ یہ چیز اچھا look in hands کر رہی ہے so niche کے اندر جو wall paper ہوتا ہے وہ کافی پیارا لگتا ہے اور کافی positive vibe آتی ہے اس کی اسی طرح ہمارے پاس اس کی ceiling کی designing unique قسم کی ہے اور جو چیز یہاں پہ چھوٹا سیک drop ہے کا میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے جی اس کی storage space یہاں پہ صرف two door wardrobe ہیں minimum four door ہونی چاہیے یا three door ہونی چاہیے باقی جو اس کا terrace area ہے وہ یہی پہ ہے terrace اسی bedroom کے ساتھ ہے and اس کا جو بات ہے وہ زبردست بنائے گیا ہے آپ دیکھیں جی انٹرس پہ ہی ہمارے پاس ہے آپ کے ہائٹیٹ ٹائلنگ ہوئی بھی ہے یہ designing کتنی unique ہے اور اس کے اگر آپ accessories دیکھتے ہیں تو زبردست قسم کی ہیں باسروم کے designing combination یہ اس کی ventilation window ہر چیز جو ہے وہ on point ہے یہ ہے جی portal کا remote تو یہاں پہ wardrobe کو تھوڑا سا کم کر دیا گیا ہے لیکن اگر آپ اس comparison میں اس bathroom کی طرف آتے ہیں تو bathroom زبردست بنا ہوئے so یہ آ گیا ہمارے پاس ہمارا second bedroom یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ بھی انشک اندر wallpaper ہے i think کہ اس میں wallpaper ابھی missing ہے owner کی طرف سے wallpaper ابھی باقی یہاں لگانے ہیں انہوں نے جو ground floor کے ہمارے bedroom دیکھے ہیں so this is the thing یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ at least three door wardrobe ہونی چاہیئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ wardrobe three door ہے اور یہ fully concealed ہے باقی flooring same ہوئی ہے پورے گھر میں and یہاں کی ceiling کی resigning different ہے اور کافی اچھا comparison ہے ان کا تو attach path آ گیا اب اس بات کا اس size کافی زبردست ہے اور فیصل کمپنی کا shower set یہاں پہ لگایا گیا ہے یہ تھوڑسی light theme کی tile ہے یہ تھوڑسی ڈارکیش رکھی بھی ہے camode pota کا ہے یہ fitting بھی pota کی ہے یہ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں باقی variety mirror کافی خوبصورت ہے اور next proceed کریں گے اپنے last bedroom کی طرف یہ آگے ویورس اس کھر کا last and fifth bedroom اب یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ niche ابھی available ہے but I guess اس میں بھی paper لگانا ہے تو وہ مزید خوبصورت ہو جائے گا double niches ہیں اسی طرح ceiling کے designing pure white ceiling fan and یہ آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس again concealed wardrobe three door wardrobe باقی door جو full solid ہے کافی heavy ہے کافی تھک ہے اور اچھی quality کی fitting یہاں پہ کی گئی ہے doors کا جو work ہے complete جو wood work ہے وہ اس کی بھی کافی اچھی finishing کی گئی ہے tiling combination superb ہے port camote use گیا ہے اور fessor company کا shower set ہے same as it as 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 tiling combination آپ دیکھتے ہیں تو on point ہے اور ventilation کے لیے دون options ہیں جی تو ladies and gentlemen ہم نے seven mallah designer house کے دون portion کا visit ہے وہ complete کر سو چلتے ہیں جی اس گھر کے سب سے best part کی طرف اور یہاں سے مل رہی ہے یہ سارے wooden steps ہیں solid steps ہیں اور یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے ہماری extra space اب یہاں پہ بیٹھ کے آپ اپنا book reading کر سکتے ہیں یا کوئی بھی چھوٹا موٹا office work کرنا ہو وہ کر سکتے ہیں اور یہ wallpaper لگا گیا ہے اور یہاں سے بیٹھ کے آپ پورا look دیکھ سکتے ہیں یہ ساری windows available ہیں complete چھت کا راستہ وہ وہاں سے جا رہا ہے جو آپ میں رہی دکھا چکا ہوں یہ space کافی اچھی بھی لگ رہی ہے اور یہ space ضروری بھی ہوتی ہے آپ کوئی بھی آفیس فر کرنا ہے آپ نے اگر آپ کو book reading کا novel reading کا شوق ہے آپ اگر still newspaper پڑھتے ہیں تو یہ زگا جو وہ کافی زبردست ہے تو visit ہمارے complete ہو گیا جی گی گراؤنڈ پوشن کی طرف اور آپ کے ساتھ میں تمام تفصیلات دوبارہ سے شیئر کر دیتا ہوں ویورز اسی کے ساتھ ہم نے اس luxury designer house کا visit ہے complete کا لیا ہے یہ بلکل ایک brand new house 7 mallah full double story double in it house male note picker located proper five bedrooms attached washroom room double kitchen double tv lounge drying room with washroom and اگر ہم چھت پہ آتے ہیں تو چھت پہ we have servant quarter with دیچ washroom ویورز اس 7 mallah designer house کی جو asking price ہے وہ 3 کرو 10 lakh روپیز 3 کرو 10 لاک روپے اس کی demand ہے بٹی negotiable demand ہے so میرا contact number mention ہے آپ contact کر کے گھر کے بارے میں deal کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو best services provide کی جائیں گے اس کے ساتھ ویڈیو ملتے ہیں اب نیکس کر کی ویڈیو میں تب تک کے دعا میں ادر کی گا اللہ حافظ